سائل ہمارے سامنے آ جائے تاکہ ہم بیجا مبالغے سے بچ کر توازن کی راہ پر رہیں اس رجب المرجب کے آخری ہفتے کے انتر جس عظیم ہستی کے نسبت ہے لوگ کہنے گے پیدا ہوئے تھے وفات ہوئی تھی میں نے کہا اس کو چھوڑیں آپ ذکر ہمیشہ ہوتا ہے جب ایک مشہور ہو گیا رجب میں ان کا ذکر تو آپ تاریخوں کے پیچھے بھاگنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہر تاریخ ان کی ہے ہر مئنہ ان کا ہر ساتھ ان کی ہے میری موراد امام الاعیمہ سرخیل اہل بیت اور امام اہل سنت حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی ذات کرد حضرت امام جعفر الصادق اتنی نابغہ شخصیت ہے کہ یہ تعرف سارا خاندان کے ہی تعرف میں گیا اور آپ کی حصے میں آیا ہے لیکن آپ کے تنہاں تعرف کے ایک بڑی لمبی نشست درکار ہیں حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ بیٹے ہیں سیدنا امام باقر کے اور امام باقر بیٹے ہیں سیدنا امام زین العابدین کے اور امام زین العابدین بیٹے ہیں سیدنا حسین ابن علی کے اور سیدنا حسین بیٹے ہیں حضرت علی المرتضی کے رضی اللہ عنہ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ان کو اللہ نے نسبی شرف میں بھی ایک آلہ مقام عطا فرمایا اور حسبی شرف میں بھی مقام آلہ عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے جو آپ کو اولادیں عطا فرمائیں دنیا میں خدا کی قسم اس کی نظیر نہیں ملتی آپ کی جو اولاد میں سے ہیں آپ کے شہزادے حضرت موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ مجھے تاریخ انسانیت نے بعد کے لوگوں میں ایسا باقردار اور ایسا شرف اور کرامت عزت والا آدمی بتا دیجئے جو حضرت موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے اور مقام اور اللہ نے جو آپ کی ذات کے اندر سچائی اور تقویٰ تحرد دین سے محبت صبر و استقامت اخلاق رواداری خلق خدا کے اوپر مہربانی جو اللہ نے آپ کو اٹا فرمائی تھی ایسا کوئی بندہ نظر آتا ہو نہیں تو اب آپ دیکھئے تربیت گھر کی ہے تو امام جعفر ساجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اور فضیلت میں یہ کہ آپ خود بیٹے ہیں ان عظیم حسنیوں کے یعنی امام باقر کے امام ذرالعابدین کے حضرت سیدنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولادوں میں آپ کے شہزادے ہیں حضرت سیدنہ موسیٰ قاظم ان کے بیٹے ہیں حضرت مولا علی رضا تو آپ اندازہ لگائیے حضرت مولا علی رضا جو اس وقت ایران کے علاقے مشت شریف کے اندر حرام فرما رہے ہیں جس کا پرانا نام توس تھا اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو اس وقت کے تمام علماء تمام محدثین اپنے وقت کے سب سے بڑے بڑے نابغہ ہستیاں جا کر آپ کی مزار پر آپ کو سلام پیش کرتی تھے حضرت مولا امام علی رضا کا نام آپ دیکھیں حران حضرت غوث آزم کے دادا پیروں کے اندر حضرت سندر معروف قرخی کا نام آتا ہے حضرت امام معروف قرخی رضی اللہ تعالی امام الاولیاء ہیں یوں سمجھئے کہ اولیاء کے آفتاب ولایت کے سورج کا نام معروف قرخی ہے اور معروف قرخی کون ہے امام علی رضا کے دھوبی ہے تو آپ اندازہ لگائیے جو مولا علی رضا کے گھر کا دھوبی اس مقام پر پہنچ گیا اور مقام پاگیا اور ساری اور ہم تمام سمیت سرکار امام الاولیاء امام معروف قرخی کی تاریخ کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے جس کی صحبت جس کی خدمت کر کے جسے اللہ نے امام اولیاء بنا دیا ہے تو اس امام علی رضا جو ان کے مرشد ہیں ان کی کیا شان ہوگی اور ان کے والد سرکار موسیٰ قاظم کی کیا شان ہوگی اور ان کے والد امام جعفر صادق کی کیا شان ہوگی یہ میں اجمالاً صرف آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ بڑھیں اور ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کیا مقام اتا فرمایا میں گفتگو کو سمیٹ کے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام علی رضا جو پوتے ہیں یہ تاریخ حضرت امام جعفر صادق کی حضرت امام جعفر کون ہے حضرت امام عاظم حنیفہ ان کے سامنے ان کے جوتوں میں بیٹھا کرتے تھے امام عاظم ابو حنیفہ ان کا نام آنے سے ہی بندے کے اندر ایک علمی شوق پیدا ہو جاتا ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ ساری سارا اسلام جن کا مرور منت ہے جن کا مشکور ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کے سو فیصد اگر کیے جائیں تو اس میں پیسٹ فیصد لوگ وہ ہیں جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں پاکستان کو دیکھیں ہندوستان کو دیکھیں بنگلہ دیش کو دیکھیں انڈونیشیا کو دیکھیں آج مٹھی بر غیر مقلد کھڑا ہوگا کہ تقلید کی کیا حصیت تو میں نے کہا یہ آپ کی کیا حصیت پیسٹ فیصد مسلمان غلطی پر ہے اور آپ راضی پر ہیں تو تقلید کے خلاف بات تو نہیں کی جا سکتی خیلی اس موضوع پر بات ہوگی تو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی شخصیت ہیں وہ کہتے ہیں میرے چار سو یہ چار ہزار استاز ہیں لیکن میں نے اپنی زندگی کے دو سال امام جعفر صادق کے پاس لگا ہے یعنی خاندان سرکار میرے آقا سرخیل اہل بیت امام جعفر صادق کا خاندان خاندان رسول اتنا بڑا آلہ ہے لیکن علم خدا نے کیسا دیا تھا امام عاظم و حنیفہ جن کے علم کے دریہ سے ساری نہری نکلتی ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے دو سال حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے اور خود یہ کہتے تھے اپنے شاگر سے لول السنطان لحلق النومان آپ کا نام اصل میں نومان تھا امام عاظم کا نام نومان تھا کنیت آپ کی ابو حنیفہ تھی تو فرماتے لول السنطان لحلق النومان فرماتے میرے شاگر دو اگر یہ ابو حنیفہ نومان کو دو سال و عزت والے میری قسمت میں خدا نہ لکھتا کہ جو میں نے امام صاحب امام جعفر کی خدمت میں گزارے ہیں تو فرمائیں نہ میرا نام ہوتا نہ میرا ذکر ہوتا نہ میری شہرت ہوتی نہ میرا زاق ہوتا نہ یہ میرا مقام ہوتا ابو حنیفہ حلاق ہوتا آج اگر ابو حنیفہ کا عروج دیکھ رہے ہو تو یہ امام جعفر کے قدموں کا صدقہ ہے فرمائیں لول السنطان لحلق النومان کہ اگر یہ دو سال مجھے امام جعفر صادق کے نہ ملتے تو نومان حلاق ہو جاتا کیا تفصیل آپ سنیں گے بڑوں سے یہ بات کوئی کم کر گئے امام صاحب بڑوں سے بڑوں کی شان سنی جاتی ہے میں چھوٹوں کی بات کروں تو سو حوالے پڑھنے جالے ہزار صفح پلٹائے جائیں میں نے کہا ہزار صفح ایک طرف امام ابو حنیفہ کا کہنا ایک طرف امام ابو حنیفہ کا یہ جملہ کہنا کہ میں نے دو سال غلامی میں گزارے ہیں امام جعفر صادق کے کیا مرتبہ سکار امام جعفر صادق ہے کہ جن کی منقبت امام ابو حنیفہ پڑھیں اور جن کے اولادوں میں یہ اولیاء کی جماعتیں آئیں کہ سارے سلسلہ سلسلہ نقشبندیہ ہو قادریہ ہو چشتیہ ہو سہروردیہ ہو اس دربار روحانیت میں بھی ان سے استفادہ کرے علمیت میں بھی استفادہ کرے یہاں تک کہ امام اعظم کہتے ہیں کہ جو میں مسئلے بتاتا ہوں یہ میں نے سیکھا بھی امام جعفر صادق سے ہے جو حدیثیں بتاتا ہوں یہ میں نے سیکھی بھی امام جعفر صادق سے ہیں جو میں فتوے دیتا ہوں یہ سب میں نے امام جعفر صادق سے سیکھا یعنی پتا چلا کہ جو ان کے قدموں میں بیٹھنے والے معروف قرخی ہو گئے ان کے قدموں میں بیٹھنے والے ابو حنیفہ ہو گئے تو ان کے قدموں سے جو ذرے نکلے ان کا کوئی ثانی نہیں تو اس علمی اور کرامت کے آفتاب کا کون ثانی ہو سکتا ہے اور میں اس کو منقبت میں پڑھ دینا چاہتا ہوں امام صاحب کی سیاروں کے اور میں ایک بات ارس کروں امام جعفر صادق ایک دفعہ مسجد حرام میں تشریف لائے یا مسجد حرام تھا یا کوفہ تھا کسی بڑی جامعہ مسجد میں آپ تشریف لائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ درس فقہ دے رہے تھے اور جب آپ جس طرح میں آپ سے بلا تشبیح گفتگو کر رہا ہوں سمجھانے کے لئے تو امام آزم کا چہرہ جو تھا وہ اپنے شاگردوں کی طرف تھا حضرت امام جعفر صادق پیچھے دروازے سندر آئے یعنی پشت کی طرف سے آئے آپ کو پتا نہیں امام ابو حنیفہ کو کہ امام جعفر صادق آ چکے ہیں شاگردوں نے سامنے پیچھے جب دیکھا تو ان میں ہلجل ہوئی تو حضرت امام آزم نے جب مڑ کر دیکھا تو ایک ستون کی آڑ لے کر امام جعفر صادق ان کا درس سن رہے تھے کہ ابو حنیفہ درس کیسے دیتے ہیں سن رہے تھے تو حضرت امام جعفر قدر والے قدر والوں کو جانتے ہیں اور صحیح کہا کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیعت اہل بیعت کی شان لوگ کہتے ہیں جی ہم عزت والے ہیں میں نے کہا عزت والا بولنے سے نہیں ہوتا جو عزت والوں کی عزت کرتا ہے وہی عزت والا ہوتا ہے حضرت امام آزم حنیفہ رحمہ اللہ نے جب مڑ کر دیکھا تو ایک پلر کے ایک ستون مسجد کے ستون کی آر لے کر امام جعفر صادق کھڑے ہیں تو فوراں کھڑے ہو گئے امام صاحب اپنی مسجد سے اور آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور آپ کی محبت اور آپ کے مرتبے کے روب میں رونے لگے اور کہنا کہ حضور اگر آپ نے آنا تھا تو مجھے متعلق فرماتے ہیں یہ کیسا تھا کہ آپ کھڑے تھے اور ابو حنیفہ بیٹھا ہوا تھا فرما خدا کی قسم اگر مجھے پہلے پتا چلتا امام صاحب کہ آپ نے تشریف لانا ہے تو دنیا ابو حنیفہ کو بیٹھا ہوا نہیں آپ کے آنے میں استقبال میں کھڑا ہوا دے تو یہ گھرانے کا عدب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے تھا امام بخاری کے ٹکر کے ایک محدث گزرے ہیں حضرت امام ابن خزیمہ اور انہیں بخاری کی ٹکر کی کتاب لکھی ہے صحیح ابن خزیمہ وہ کہتے ہیں کہ مصر میں میرے کچھ حاصب علماء پیدا ہو گئے تو مجھے دوستوں نے کہا بیار مصر چھوڑ دو آپ کہیں اور جاؤ کہتے ہیں میں حضرت مولا علی رضا سے بڑی محبت کرتا تھا اس بات کو شاہد العزیز محدث ایدلوی نے بستان المحدثین میں لکھا ہے کہتے ہیں میں نے مصر سے سفر کیا تو اس کا موجودہ مشہد کا مشہد شریف کا کہتے ہیں میں آیا مشہد اور وہاں میں نے مدرسہ قائم کیا اور کہتے ہیں خود اس بات کو صحیح ابن حبان میں علامہ ابن حبان نے اپنی کتاب کتاب السقات کے اندر ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر جو اہل سنت کی اونچی اسماع الرجال حدیث کے کتابیں اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت امام ابو بکر بن خوزیمہ تین سو تیرہ تین سو سترہ اس کے لگبت تیسری صدی حجری کے یہ محدث ہیں امام بخاری کے ٹکر کے محدث ہیں اور اس ٹکر کی کتاب آپ نے صحیح ابن خوزیمہ لکھی ہے کہتے ہیں میں نے اپنے دشمنوں سے جان چھڑا کر جب میں توس آ گیا اور مدرسہ بنا کر حدیث کا درست دینے لگا تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جب مجھے بڑی مشکل پیش آتی اور میرے پاس اسباب نہ ہوتے تو کہتے ہیں وما حلت بھی شدہ جب مجھے شدید مشکل پیش آتی حل نہ ہوتی فزورتو الہ قبر علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ وعلا وعلیہ کہتے ہیں اس وقت میں حضرت مولا علی رضا کے دربار پر حاضری دیتا ہوں امام حاکم جو صاحب مستدرک ہیں ان کے استاد امام بحقی امام بحقی کے استاد جو ہیں وہ ان کے شادردوں میں سے تھے انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت ہم امام ابو بکر بن خزیمہ جیسے امام العلو الحدیث کے ساتھ حضرت امام علی رضا کی قبر شریف کی زیارت کے لئے گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ نپاؤں میں جوتا تھا ان کے ننگے پاؤں تھے وہ اور سر جھکائے ہوئے جب آستانے اور مزار کا احاطہ شروع ہو گیا تو ان کی کیفیت تبدیل ہو گئی وہ تدروں میں آگئے وہ توازوں میں آگئے یعنی ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی عشق اہل بیعت میں اور آپ کے اونچے مرتبے کے راب میں کہنے لگے وہ آئے اور کہتے ہیں کہ محدثین بڑے بڑے جو ان کے شاگر تھے وہ حیران تھے کہ سارے لوگ آپ کو دے کر سہم جاتے ہیں لیکن یہ تو آپ کے مزار کو دے کر سہم رہیں فرما ہم نے کبھی اتنا سہمہ ہوا اتنا تدروں اور کسی کے عشق اور روم میں گرگڑاتا ہوا ہم نے اپنے استاد امام ابو بکر بن خزیمہ کو کسی کے آگے نہیں دیکھا اگر دیکھا ہے تو مولا علی رضا کی قبر شریف کی زیارت کرتے ہوئے تو اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اہل بیعت کی محبت تطاف امام جعفر صادق کے نسبت سے کونڈوں کی نیاز کی جاتی ہے وہ بالکل جائز ہے لوگ کہنے کے یہ حضرت امیر معاویہ کے بغض میں ہوتی میں نے کہا دونوں کے حسال سواب کے لئے کر لیں حضرت امیر معاویہ کے بھی حسال سواب کہتے ہیں کونڈے حرام ہیں میں نے کہا ہاں مٹی تو حرام ہے اس کے اندر جو چیز ہے وہ حلال ہے سامر فاتح شریف پڑھ لیا جائے تو وہ بالکل جائز ہے یہ حسال سواب ہے کرنا کوئی لازم نہیں کوئی ضروری نہیں کوئی نہ کرے اسے گالی نہیں دی جاتی اسے برانی دیا جائے گا اس پر فتوے نیر کی جائیں گے لیکن جو کرے سواب پائے گا اور جو کرے دوسرا اس پر تنخید بھی نہ کرے محبت کی چیزیں ہیں احسال سواب کی چیزیں ہیں یہ باٹنے کی چیزیں تھوڑی ہیں یہ تو جڑنے کی چیزیں ہیں محبت کیا ہے جو نہ کر سکا نہ کر سکا جو کر گیا کر گیا اللہ رب العالمین جو کر سکا اسے اللہ رب العالمین سواب اطا فرمائے توفیق اطا فرمائے جو نہ کر سکا ہم اسے گناہگار نہیں کہتے اس لئے کیونکہ لازم و ضروری نہیں تھا لیکن جو کر سکا اس پر فتوہ نہ دیا جائے اختلاف نہ کیا جائے کیونکہ یہی تو وستیاں ہیں جن سے جڑ کر ہم اپنے حسد اور بغض کو ختم کر سکتے ہیں فرقہ واریت کو ختم کر سکتے ہیں جب آپ بھی مان رہے ہیں اور ہم بھی مان رہے ہیں تو یہ محبت کی بات ہے تو یہی وہ واسطہ ہے جب دو چھوٹے لائے ہیں